سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے معرفتِ الہی کا مطلب کیا ہے؟ معرفتِ الہی کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا تنہا خالق و مالک اللہ ہے ذرے ذرے پر اسی کی حکمرانی ہے اور وہی اس کائنات کو نہایتی باریک اور مضبوط سسٹم کے ساتھ چلا رہا ہے اسی طریقے سے کمال کے جتنے اوصاف ہیں وہ سب اللہ کے لئے بندہ ثابت کریں اور نقص کے جتنے اوصاف ہیں اس سے اللہ کو منظہ اور پاک صاف سمجھے بندے کا یہ اخیدہ ہو کہ منعم حقیقی اللہ ہے وہی حقیقی معبود و مسجود ہے اسی کے سامنے اپنا سر جھکائے اسی پر توقل و بھروسہ کریں اسی سے لو لگائے اسی سے دعائیں کریں یہ اخیدہ بندے کا ہونا چاہیے اسی طرح اللہ کی عبادت میں بندہ کسی غیر کو شریک و صحیح نہ ٹھیرائے اللہ کی عظمت اس کی جلالت اس کی کبریائی اس کی بزرگی اس کی شکتی اور پاور کا بندہ دل سے اعتراف کرے اور جس دن بندے کو اللہ کی شکتی اس کی طاقت اور پاور کا اعتراف ہو جائے گا بندہ صرف اللہ کا ہو کے رہ جائے گا اور وہ اس کی عبادت میں کسی غیر کو کبھی شریک اور پارٹنر نہیں بنائے گا آئیے اللہ کی طاقت اور اس کی خوت کے حوالے سے ایک بہت پیاری حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ناظرین کرام حضرت عبداللہ بن مسعود حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ پانچوں گلیوں پہ اللہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو لے لے گا اور پھر ایک روایت میں کہ انہیں حرکت دے گا اللہ انہیں ہلائے گا جھجھوڑے گا اور کہے گا بادشاہ میں ہوں آج کہاں گئے دنیا کے بادشاہ کہاں گئے متکبر کہاں گئے گھمنڈی لوگوں نے صحیح معنوں میں اللہ کی تعظیم کی ہی نہیں اللہ کی قدر و منزلت جانی ہی نہیں اللہ کیا ہے اللہ زمین کو قیامت کے دن اپنی مٹھی میں لے لے گا اور تمام آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لبیٹ لے گا یہ اللہ کی طاقت ہے لیکن افسوس کی لوگوں نے اللہ کی شان میں اتنی بڑی بڑی گستاخی کی ہے لوگوں کو اللہ کی شکتی اس کی طاقت اور پاور کا پتہ ہی نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے پلرے میں وحدت کے سیوہ کیا ہے لینا ہے ہمیں جو کچھ لے لیں گے محمد سے نعوذ باللہ اللہ اکیلا ہے لوگوں نے اللہ کو مٹی کا مادھوں بنا کے عرش پر بٹھا دیا ہے لینا دینا اس کا کام نہیں ہے وہ دوسروں سے لے لیں گے وہ اکیلا ہے تنہا ہے اور وہ عرش پر مستوی ہے ناظرین اکرام یہ بہت ہی فاسد اخیدہ ہے بندے کو صحیح مانو میں اللہ کی معرفت ہونی چاہیے اور اتنی بڑی نعمت ہے یہ معرفتِ الہی حضرت امام مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ کا وہ قول مجھے آدھا رہا ہے مساکین و اہل الدنیا دنیا کے لوگ کتنے مسکین ہیں خرجو منہ وما ذاقو وطیب وما فیہا دنیا سے چلے گئے لیکن دنیا کی سب سے بڑی لذت سے نعاشنا رہ گئے لوگوں نے پوچھا سب سے بڑی لذت دنیا کی کیا ہے تو انہوں نے کہا معرفت اللہ و محبت ہو اللہ کی معرفت اور اللہ سے محبت تاظرین اکرام تھوڑے سے وقت میں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اختصار کے ساتھ کی بندے کو اللہ کی معرفت حاصل کیسے ہوگی سب سے پہلی چیز ہے اللہ کی معرفت حاصل ہونے کے لئے قرآن مجید میں تعمل و تدبر اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں اس کی طاقت کیا ہے اس کی عظمت اس کی قبریائی تذکرے اللہ نے کیے ہیں اسی طرح اس کی طاقت و قوت کیا ہے کہ بڑے بڑی قوموں کو طاقتور قوموں کو اس نے کس طرح تحس نحس کر دیا برباد کر دیا حلاق کر دیا ان پہ اپنا عذاب مسلط کر دیا ان تمام چیزوں کو بندہ جب پڑھے گا قرآن میں غور کرے گا تو اس کو صحیح معنوں میں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی اللہ کی عظمت و جلالت کا بندہ دل سے معترف ہو جائے گا اسی طرح سے دوسری چیز ہے وہ ہے احادیث نبویہ میں غور کرنا اس کو پڑھنا پڑھانا اس لئے کہ ہمارے نبی نے پوری زندگی آپ نے بندوں کو یہی تعلیم دی ہے کہ لوگوں صحیح معنوں میں تمہارا رب کون ہے تمہارا خالق کون ہے اس کی پہچان کر لو اللہ کے بارے میں کبھی جہالت کا شکار مت ہونا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی آپ دیکھئے کس طرح آپ اپنے آپ کو مکمل اللہ کے سپرد کر دیا کرتے تھے اپنے تمام معاملات میں اور کس طریقے سے ہر حال میں آپ اپنی زبان پہ اللہ کی تسبیح تحمید تحلیل کے زمزمیں آپ سجائے رہا کرتے تھے ابھی اونچی جگہ پہ چڑھے تو اللہ کی پاکی بیان کی نیچے اترنے لگے تو اللہ کی پاکی بیان کی سواری پہ بٹھے تو اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کی گھر سے نکلے تو اللہ کی پاکی بیان کی ہر حال میں ہمارے نبی ہوایں تیز چلنے لگی بارش ہونے لگی اور اسی طریقے سے اگر بادل کڑکنے اور گرجنے لگے تو فورا ہمارے نبی در جاتے تھے کہیں اللہ کا عذاب نہ جائے فورا اللہ سے توبہ کرنے لگتے تھے اور اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرنے لگتے تھے اس طریقے سے بندے کو جب اللہ کی معرفت صحیح مانوں میں حاصل ہو جائے گی تو بندہ مکمل اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے گا اور ہمیشہ بندہ اللہ سے ہی لو لگائے گا اسی پہ توقل و بھروسہ کرے گا اور اسی سے امیدیں بادے گا اور اسی کی عظمت و جلالت کے تذکرے وہ ہمیشہ کرے گا اور اپنی زبانوں پہ اللہ کا ذکر سجائے رہے گا آخری چیز ناظرین اکرام وہ ہے کائنات کے گوشوں میں جو قدرت کی نشانیاں بکھری ہیں ان کے اندر بندہ غور و فکر کرے تو اسے اللہ کی صحیح مانوں میں معرفت اس سے حاصل ہوتی ہے یہ چند اسباب و وسائل ہیں جن پہ اگر بندہ عمل کرے تو صحیح مانوں میں اس پہ اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں صحیح مانوں میں اپنی معرفت کی لذت اللہ ہمارے سینوں میں بٹھا دے آمین امہ توفیق اللہ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم